دیکھئے میں اسٹکار انساری اور میں کافی دن سے آپ کے پاس دنی پوشٹ اپنی ڈال رہا ہوں کافی عوال اٹھا رہا ہوں لیکن سادنگ مسیح انجیو کا کچھ نہیں ہو پایا ہے اتنا معاملہ چل رہا ہے گورنمنٹ دلی سرکار بلکل دھیان نہیں دے رہی ہے انجیوز کو ٹھیکے دے رکھے ہیں اور انجیوز اس طرح سے لوٹ مچا رہے ہیں لوگ کے ساتھ دھوگہ کر رہے ہیں گندہ گردی دکھا رہے ہیں سمانوں کی پیسے گائے ہوئے کے اٹھے کروکی سیلڈی بائیس ہزار آتی ہے انہیں آٹھ ہزار دس ہزار بارہ ہزار دے رہے ہیں لوگ کے ساتھ جاسی کی جاری ہے جب مرضی کام پر لکھا رہے ہیں کبھی ہٹا رہے ہیں سبائی والوں کو تین چار چار ہزار روپے دیے جارے ہیں تو اس طرح کے ان انجیو آلوں نے بلکل گند پھیلا رکھا ہے اور سارا سٹاپ ڈوسیپ کا بھی جانتا ہے اور تقریبا سسٹم بھی سارا جانتا ہے سب جگہ چڑھا چڑھا تو میرا یہی کہنا ہے میں لگ بک لگ بک دو مہینے سے بھاگ دوڑ کرنا ہوں میری کوئی سنوائی نہیں ہو رہی کوئی سمچار چینل والا میری پوٹیج چلانے کو تیار نہیں کوئی جانچ کرنے کے لئے تیار نہیں اب میں نے اپنا کوڈ میں مقدمہ ڈالا سولہ تاریخ کو اپلیکیسن لگائی تھی کمیشنر لیور کمیشنر کو سیویل لائن میں وہاں سے فائل میری کمیشنر اپلیکیسن ٹرانسپر ہو کر میرے ایریے میں آئی کڑکڑو مکڑ میں اب مستر سنیل اسپیکٹر ہیں سترہ تاریخ سے وہ بھی چکل ہوا رہے ہیں اور ویپکس پارٹی کو نہ بلا پا رہے ہیں نہ بات کر رہے ہیں اور مجھے الٹا بولتے ہیں کہ تم آئی نہیں تھے وہ چلا گیا یہ ہو گیا ہو گیا بتاؤ کس طرح سے میرے جو پیسے بچے ہیں دعائی سال کے پیسے ہیں جو کہ مجھے آدھ بارہ جار کے سر سر سیلی دیئے جو بائیس ہزار آتی ہے اور مجھے جوب سے اٹھا دیا گیا دو مہین سے کھالی بیٹھا ہوں تو آپ میری پوٹیج چلا کر کے عام کریے میری بات کو تاکہ افسروں کے مستر سی ایم صاحب کے اور بڑے بڑے افسروں کے کانوں میں جائے ان تک یہ بات پہنچے کہ بھئی یہ کیا معاملہ چل رہا ہے بس میں آپ سے یہی کہنا چاہتا ہوں دنے بعد میرا رانہ استقار انساری میرا پوٹ نمبر ہے چوراسی ہے اٹھالیس چوراسی چوراسی پچاسی لانے